گزہ میں بلند امارتوں پر بمباری کی اسرائیلی پائلٹ کا اطراف ٹنوں کے حساب سے بارود پھینکا آگ اور بارود کی بارش کی باوجود کامیابی نہیں ملی تو جنجلا ہٹ اور گزہ میں آ کر رہائشی امارتوں کو تباہ کرنا شروع کیا پائلٹس کا بیان اسرائیل کے ایک پائلٹ نے میڈیا پر آ کر اطراف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی فوجی حکمت عملی میں ناکامی پر گزہ میں آ کر گزہ میں بلند امارتوں پر بمباری کی تھی پائلٹ کا کہنا ہے کہ ناکامی کے باعث فوج تلملا رہی تھی سب پاگل ہو گئے تھے اور مایوسی پڑھ رہی تھی جسے دور کرنے کے لیے گزہ میں بلند رہائشی اور کمرشل امارتوں کو نشانہ بنایا ہم نے ٹنوں کے حساب سے بارود پھینکا آگ اور بارود کی بارش کر دی لیکن اس کے باوجود ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ کامیابی نہیں مل رہی ہم فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کو روپ پا رہے تھے نہ ان کی قیادت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو رہے تھے تو ہم نے جنجلا ہٹ اور غصے میں آ کر رہائشی امارتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا اسرائیلی کالم نگار یہ دون لیوی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی چینلز پر بار بار گزہ کی بلند امارتوں کو گرتے دکھایا گیا تاکہ انتقامی جذبات کو تسکین دی جا سکے امارتوں کو گرتا دکھا کر اسرائیلی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ کتنا مصبوط ہے لیکن اس تباہی کو بار بار دکھانا دراصل کمزوری کی نشانی ہے واضح رہے کہ امریکی جنگ بندی کے لیے امریکہ مصر اور قطر سمیت دیگر یورپی ممالک نے اپنا کردار ادا کیا ان ممالک کی جانب سے غزہ کی خراب صورتحال کے باعث اسرائیلی وزیر آزم نیتنیاہو اور حماس کی قیادت پر کشید کی ختم کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا گیا جبکہ پاکستان، ترکی اور دیگر کچھ اسلامی ممالک سمیت اہم یورپی ممالک کی جانب سے بھی پھرپور دباؤ ڈال کر اسرائیل کو سیز فائر کرنے پر مجبور کیا گیا تاہم سیز فائر ہونے سے قبل ہی گزشتہ گیارہ روز کے درمیان اسرائیلی اپنی ریاستی دشتگردی کے ذریعے درچنوں معصوم فلسطینیوں کو شہید اور ہزاروں افراد کے گھر تباہ کر چکا ہے اسرائیلی حملوں میں شہطہ کی تعداد دو سو چالیس سے زیادہ ہے جبکہ ڈیڑھ ہزار سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں